بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس آخری امت امت مرحومہ کے اندر پیدا کیا پھر مزید ہم پر احسان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت دی اور اپنے دین کو سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دی اللہ تعالیٰ کا اس امت پر جو جو احسانات ہیں ان میں سے ایک احسان عظیم یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو بزرگوں کا ایک جمع غفیر عطا کیا ہے دیگر امتوں کی طرح جیسے کہ حواری عیسیٰ کہ اگر ہم انجیل کا مطالعہ کریں تو بارہ فرات کا جو ہے وہ ذکر ہمیں پتہ لگتا ہے اور ان بارہ حضرات کے معاملات بھی کس طرح کے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا آگے اس سلسلے کے جو دروس ہیں اس میں اللہ کی دیوئی توفیق سے ہم پڑھیں گے جب ہم موازنہ کرتے ہیں ان سے یہود کے بزرگوں سے عیسائیوں کے بزرگوں سے دیگر مذہب کے بزرگوں سے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر کرنے کا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بزرگ عطا کیے کہ جن کی عظمت جن کی طہارت جن کی عبادت جن کی محنت و مشکت کی گواہی اللہ نے اس کے فرشتوں نے اور ہر ایمان لانے والے نے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے والے نے دیئے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑی ہے سورہ فتح کی آیت نمبر انتیس اور اب اس سلسلے میں جو کچھ اللہ ہمیں توفیق دے گا آگے ہم پڑھتے جائیں گے گویا کہ وہ اسی آیت کی مکمل تفسیر و تشریح ہوگی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام وہ مرتبہ وہ عزت جو آپ کو تمام کائنات کے اندر سب سے افضل کر دیتی ہے سب سے الہدہ کر دیتی ہے آپ کی عظمت کو آپ کی شان کو اللہ رب العزت نے وہ ذکر کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وَالَّذِينَ مَاہُ اور جو آپ کے ساتھ ہے جو آپ کے ساتھ ہے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا وہ جو آپ کا منصب تھا وہ جو مقام تھا جسے آپ کی پہچان وہ شناخ تھی اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ مَاہُ اور جو آپ کے ساتھ ہے جس طرح آپ کی رسالت وہ آپ کے مقام و مرتبے کو واضح کرتی ہے اسی طرح وَالَّذِينَ مَاہُ اس سے آپ کا مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے کیسے وہ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے گا ہم اس کو پڑھیں گے وَالَّذِينَ مَاہُ وہ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ ساتھ ہونا اس کو خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کس طرح سے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے سورة توبہ کے اندر آپ کے ساتھ والوں کے لئے نام بیان کیا اِذْ يَكُولُ لِسَاحِبَهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعَانَا یہ سورة توبہ کی آیت نمبر چالیس ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اور جبکہ آپ نے اپنے صحابی سے کہا اور جب آپ نے اپنے صحابی سے کہا لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعَانَا بے شک اللہ ہمارے ساتھ یعنی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا نام کیا بیان کرا ہے صحابی یہ بات مجھے سمجھ رہے ہیں بلکل اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری کتاب فضائلِ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باپ قائم کیا باب و فضائلِ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تحت حدیث نمبر تین ہزار چھے سو اننچاس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یاتی الناس زمانن فیغزو فیام من الناس فیقالو حلفیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا وہ جہاد کریں گے ان میں سے ایک طبقہ جہاد کرے گا فیقالو تو وہ پوچھے گا حلفیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی اپنے ساتھیوں کا نام کیا بیان کرا وہ پوچھے گا کہ کیا تم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے فیقالونا نام تو بتانے والے بتائیں گے کہ بالکل ہے فَيُفْتَاهُ لَهُمْ تو وہ فتح حاصل کریں گے جب یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہاں صحابی ہے تو ان کو اللہ فتح دے گا سُمَّ يَعْتِيَ لَنَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِيَعْمُ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ حَلْفِيكُمْ مَنْ صَحَابَ أَسْحَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ پھر لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگوں کا ایک طبقہ جہاد کرے گا اور پوچھنے والا پوچھے گا کہ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے صحابہ موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے صحابہ یعنی تابعین اس تفریقوں پڑھیں گے سمجھیں گے اس کو ان ناموں کو کیا وہ موجود ہیں فَيَكُلُنَ نَعْمْ فَيُفْتَهُ لَهُمْ تو بتانے والے بتائیں گے کہ بلکل تو اللہ ان کو فتح دے گا ثُمَّ يَعْتِيَ لَنَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِيَامُ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ حَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحَابَ مَنْ صَحَابَ اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَيَكُلُنَ نَعْمْ فَيُفْتَهُ لَهُمْ پھر لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا وہ جہاد کریں گے پوچھنا اللہ سوال کرے گا کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے صحابہ کے صحابہ موجود ہیں بتانے والے کہے گا کہ ہاں بالکل موجود ہیں اللہ ان کو فتح دے گا تو جو وَالَّذِينَ مَا هُوْ جو آپ کے ساتھ ہیں کے لیے جو لذ استعمال ہوا ہے اللہ نے جو بیان کیا رسول نے جو بیان کیا وہ لذز کیا ہے صحابی اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں اختصار علم الحدیث ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی اس میں صفحہ نمبر ایک سو پندرہ کے اوپر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ روایت لے کے آئیں شعوہ بن الحجاج رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ سبلانی نے صحابی کے تعریف کرتے ہوئے روایت بیان کی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ کے علاوہ کوئی اور باقی ہے پوچھنے حالے میں پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ کے علاوہ کوئی باقی ہے انہوں نے کہا کچھ اعرابی زندہ ہیں کچھ دیہاتی زندہ ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھا تھا مگر آپ کا کوئی صحابی زندہ نہیں ہے اس کا مطلب عنظ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لئے کیا نام بیان کرا ہے صحابی کا بات سمجھ رہے ہیں اس سے یعنی قرآن قرآن حدیث اور یعنی صحابہ کے فرمان سے جو یہ بات پتہ لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے بات سمجھ رہے ہیں اب اس لفظ کے دو معنی ہیں اس لفظ کے دو معنی ہیں یہ میرے آدم مذبہ اللغات ہے اس کے صفحہ نمبر چار سو ساٹھ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے صحبہ صحبتن وصحابتن وصحابتن وصحابہو مصحابتن یعنی یہ جو گردان ہے اس لفظ کے حرف اصلی کی جو گردان ہے ان الفاظ کے میں نے کیا ہے ساتھی ہونا دوست ہونا ایک ساتھ زندگی کا ان کا بسر کیا جانا ساتھی ہونا یعنی کیسی معاملے میں ساتھ دینے والا اور دوست دوستی کرنا اور ایک ساتھ زندگی بسر کرنا پھر جب اس پر اس کو محرم بھی لام کیا جاتا ہے حلف لام داخل ہوتا ہے تو صفحہ چار سو ایک سیٹھ کے اوپر کوئی کہتا ہے اصحابتو وہ حضرات جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے ہوں اور ایمان لائے ہوں اور ایمان ہی کے حالت میں ان کا انتقال ہوا جب یہ لفظ استعمال ہو یعنی حرف اصلی یہ ہے جس کے معنی ہے ساتھ دینے والا اور دوستی کرنے والا ایک ساتھ زندگی بسر کرنا لائے اور جب اس پہ علف لام داخل ہو کے اسم بنتا ہے اصحابہ معنی کیا ہے اسے خاص طور پر وہ حضرات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے ایمان کے حالت میں دیکھا اور پھر اسی میں ان کی وفات ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ امام راغب صفحانی رحمت اللہ علیہ یہ مفردات القرآن کے اندر صفحہ نمبر پانچ سو انتر کے اوپر کہتا ہے اصاحب یہ سورہ توبہ میں ہم نے یہ لفظ ابھی پڑھا ہے ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہمیشہ دیکھیں میرے بھائی یہ جو لفظی معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ توجہ کریں بتانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ لفظ وہ نام جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کے لئے ذکر کیا وہ نام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ دینے والوں کے لئے استعمال کیا وہ نام کہ جو خود ان حضرات کے اندر آپس میں ایک دوسری کے لئے بولا جاتا تھا ایسا کیوں ہے کہ انہیں اور کوئی لفظ عربی میں ساتھ دینے کے لئے کئی الفاظ موجود ہیں دوستی کے لئے کئی الفاظ موجود ہیں مگر کیا ایسی بات ہے کہ وہ الفاظوں میں سے کوئی لفظ ان کے لئے استعمال نہیں ہوا یہ لفظ ان کے لئے کیوں استعمال ہوا کوئی اس میں بات ہے کوئی اس میں خوبی ہے کوئی اس میں خاصیت ہے جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اب وہ کہتے ہیں اصاحبوں کا معنی ہے ہمیشہ ساتھ رہنا لگ کہتے ہیں خواہ وہ کسی انسان یا ہیوان کے ساتھ رہے خواہ وہ کسی انسان یا ہیوان کے ساتھ رہے یا مکان یا زمان یا عام اس سے کہ وہ مسائبت بدنی ہو جو کہ اصل اور اکثر ہے یا بذر یا انعیت اور حمد کے ہو یعنی کیا مطلب کہ وہ جو صاحب ہے وہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے ہمیشہ ساتھ رہنے کے یہ انسان کے ساتھ رہنے والے کے لئے بھی استعمال ہوگا یہ ہیوان کے ساتھ رہنے والے کے لئے بھی استعمال ہوگا یہ ایک جگہ رہنے والے کے لئے بھی استعمال ہوگا یہ ہم زمانہ ایک زمانہ ایک ساتھ انہوں نے جو دیکھا ہے یہ اس کے لئے بھی استعمال ہوگا اور اس عام اس سے کہ یعنی یہ تو عام ہے نا اس کے علاوہ مسائبت بدنی ہو یعنی کہ ایک جیسا دکھنا وغیرہ ایک جیسی خوبیاں ایک جیسی خاصیتیں جو کہ اصل اس لفظ کی اصل اور اکثر ہے یعنی اکثر یہی معنی اس کے آتے ہیں اچھا یا پھر یہ بزریا انعیت اور حمد کیوں یعنی تائید دینے کے ساتھ دینے کے تائید دینے کے ساتھ دینے کے چائے زمانہ ایک نہ ہو چائے مکان ایک نہ ہو بظاہر اب کہتا ہے جیسے کہ شاعر نے کہا لین غبتہ انعینی کما غبتہ انکلبی اگر تو میری نظروں سے غائب ہے تو کیا ہوا میرے دل سے وہ جلتوڑی ہوا ہے حالانکہ وہ اس نے اسے دیکھا نہیں ہے اس نے اس کو بظاہر دیکھا نہیں ہے لیکن یہ اس کے طریقے پہ اس کے کردار پہ اس کی زندگی پہ ایسا عمل کرتا ہے گویا یہ اس کا بالکل آئینہ بن جاتا ہے گویا یہ بالکل اس کا آئینہ بن جاتا ہے اس لفظ کے لئے صاحب اور اس کے فیل کے لئے صحبتن اور اسی کے لئے صاحب یعنی صحابہ جمع لفظ استعمال ہوا ہے بات میری سمجھ رہے ہیں اچھا پھر یہی جیسے میں بھی عرض کہتا ہے کہ اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہی جو ہم نے پڑھا دوسرا اس کے جو معنی ہیں وہ بطور انتصاب کے ہوتا ہے انہی کے کسی کو کسی کی طرف منصوب کہہ جائے یاد رکھیں ہم ابھی اس کے استلاحی معنیوں پر بحث نہیں کر رہے ہیں ہم اس کے لغوی معنیوں کے اوپر بحث کر رہے ہیں اس کے استلاحی معنیوں کے حوالے سے اس کی تعریف کے حوالے سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس کے لغوی معنی واضح ہو جائیں گے تو ہمیں کئی چیزیں آگے سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی ہے آپ دیکھیں کہ ابھی جو آج کل ریڈ کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جو یعنی چند مفکرین اور چند اسکولرز اور چند تاریخ دان اپنے گمان کے اندر جو بہت بڑے تاریخ دان بنے ہوئے ہیں یا وہ لوگ کے جو یہ چورن بیچ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے بخاری مسلم کی روایات سنا رہے ہیں کیا سنا رہے ہیں بھائی صحابہ کی تنقیز پر مبنی باتیں کر کے صحابہ کی مخالفت کر کے صحابہ کے خلاف زبان درازی کر کے لوگوں کی نظروں میں صحابہ کا مقام نعوذ باللہ گرا کے اور سامنے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم تو آپ کے سامنے بخاری مسلم کی روایات پڑھنا ہیں اور اگر رد کرنا ہے تو بخاری مسلم کا رد کرو تو مسئلہ کیا ہے کہ چونکہ ہمیں ان باتوں کی باریکیوں کا بعض مرتبہ پتا نہیں ہوتا تو اس قسم کے جو جادوگر اس قسم کے ایمان کے ڈاکو یہ ہمارے ایمانوں کو لوٹ لیتے ہیں اور ہم سے وہ کارمائیاں بعض مرتبہ کروا دیتے ہیں ہم سے وہ باتیں کروا دیتے ہیں جو ایمان کے ہی سرہ سر خلاف ہیں ہم جب اس پوری بات کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو یقین کریں ہر سلیم الفطرت اور صحیح الاقل آدمی یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا یہ موضوع صرف لجزی بحث نہیں رکھتا اس کے اندر واقعی ہمارا ایمان پوشیدہ ہے صحابہ لفظ صاحب با معنی دوست با معنی ساتھ دینے والا چاہے وہ ساتھ دینا زمانے کے تبار سے ہو مکان کے تبار سے ہو سیرت و کردار کے تبار سے ہو کسی منصوبے کسی مشن کسی کام کے تبار سے ہو یہ تو معنی ہے ہی نا ایک ہے انتصاب ایک چیز کیا ہے کہ کوئی یعنی دو افراد کے اندر کوئی چیز ایک جیسی ہے اس کو اس کی طرف منصوب کر دیا جاتا اس کو اس کی طرف منصوب کر دیا جاتا اب جزئے اس کی میں آپ کو مثالیں سمجھاؤں سمجھئے گا درہا اس بات کو یہ سورہ بکرہ کے اندر آیت نمبر ہے بیاسی اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاَمِلُوا سْوَالِحَاتِ اُولَائِكَ اَسْحَابُ الْجَنَّةِ بھائی میرے توجہ کریں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَا لُوگ جو ایمان لائے وَاَمِلُوا سْوالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک عامال کرے اُولَائِكَ اَسْحَابُ الْجَنَّةِ یہ کون لوگ ہیں اب اصحاب الجنہ کے سب معنی کیا کرتے ہیں جنت والے ایمان لانا اور نیک عامال کرنا یہ جنت میں جانے کا بائز ہے ایسا ایسا آدمی جنت کی ملکیت کو پا لیتا ہے تو اللہ نے اس کے لئے لفظ کیا استعمال کیا اصحاب الجنہ یہ جنت والے ہیں سمجھے ہو بات میری یا نہیں اب مثال کے طور پر اصحاب الاسلام کے معنی کیا ہوں گے ایمیرین بات کو سمجھے ہیں یا نہیں یہ معنی ذہن میں رکھنا یہ آگے ہمیں ایک نقطہ سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں یہ اللہ رب العزت نے سورہ حج کے اندر یعنی پچھلی اقوام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قوم ابراہیم و قوم لوت ابراہیم کی قوم لوت کی قوم و اصحاب و مدین و اصحاب و مدین اب اصحاب و مدین مدین یعنی مدائن کا قدیم نام ہے شام کا اس وقت شام کے پٹی پہ لگتا تھا و اصحاب و مدین معنی مدین میں رہنے والے اصحاب و مدین کے معنی کیا ہوئے مدین میں رہنے والے پھر اسی طرح یہاں پر آگے آیت نمبر اکاون ہے واللزین ساؤ فی آیاتنا معاجزین اور وہ لوگ کے جن کی صبح شام کی کوشش یہ لگی ہوئی ہے وہ ہمیں ہماری آیتوں کے معاملے میں آجز کریں اولائق اصحاب الجہیم یہ لوگ اصحاب الجہیم ہیں جہیم جہنم جہیم جہنم کی صفت ہے یعنی زلیل کر دینے والی اولائق اصحاب الجہیم اب معنی کیا ہوں گے یہ کیا ہے جہنم والے اولائق اصحاب الجنہ وہ کیا ہے جنت والے اولائق اصحاب الجہیم یہ کیا ہے جہنم والے تو اصحاب الاسلام کیا کہلائیں گے اسلام والے یہ نکتہ ذہن میں رکھنا یہ انتصاب کی بحث ہے